دیکھیں anything else ہم اپنے sentences میں use کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے anything else کا دیکھیں anything else جو ہے ہم کسی ایسی چیزوں کے بارے میں use کرتے ہیں جو unknown ہے یا un-specified ہے مطلب نامعلوم ہے پتہ نہیں ہے اس کے لیے ہم anything else کا use کرتے ہیں اگر ہم grammar کے طور پر دیکھیں تو anything pronoun ہے جس کا مطلب unknown things ہوتا ہے اور else کا adverb ہے مطلب besides مطلب اس کے علاوہ کچھ اور اس کے synonyms آتے ہیں آپ کے other thing, exceptional thing, alternative thing, a different thing and etc چلیے anything else کا ہندی میں بھی ارث دیکھ لیتے ہیں پھر sentences میں use کر کے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں welcome to educate desk آپ کا educate desk پہ سواگت ہے دیکھیں anything else کی ہندی آتی ہے اور کچھ کچھ اور چیز اس کے علاوہ کچھ اور اور جب ہم اس کو sentences میں use کریں گے تو آپ کا sentence پہلا اس طرح سے بنے گا do you know anything else in this matter کیا آپ اس matter میں کچھ اور پتہ ہیں آپ جانتے ہیں اس matter میں اس کے علاوہ اسی طرح سے دوسرا example ہے آپ کا is there anything else that we can talk about کیا اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہے کچھ باتیں ہیں جس پر ہم لوگ بات کریں یا بات کر سکتے ہیں مطلب جب بوریت ہوتی ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں چھوڑو یہ کے علاوہ کچھ ہم اور بات کرتے ہیں جو interesting ہو یا جو پسند والی ہو ٹھیک ہے تو امید ہے آپ نے anything else کو بھی ہندی اور انگلیش میں اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے ٹھیک ہے کہیں گے کیا کہیں گے پھر چیز ہے ٹھیک ہے